اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ہر انسان کے زندگی میں کوئی نوگی صدمہ آتا ہے اور وہ انسان سوچتا ہے کہ جو مجھ پر بیتی ہے وہ میری اولاد پر نہ بیتیں کچھ یہ سوچ میری بھی تھی میری شادی میرے والدین نے سولہ سال کی عمر میں کر دی تھی کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو جلدی بیہا دیا جاتا تھا میں بڑے آرمان بڑی چاو سے اپنے گھر سے بیہا دی گئی تھی لیکن میری ساس نے مجھ پر بہت ظلم کیا وہ اپنے بیٹے کو میرے پاس آنے نہیں دیتی بلکہ شادی کی پہلے راست سے لے کر میرے بیٹی کی پیدائش تک انہوں نے میرے شوہر کو اپنے پاس ہی رکھا وہ تو ایک دن میرے شوہر کو مجھ پر محبت آگئی جس کے نتیجے میں میرا بیٹا اس دنیا میں آگئے لیکن میری ساس مجھے بہو کا درجہ دیتی ہی نہیں تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو میں ایسی ساس نہیں بنوں گی میری جوانی کوئی خوشی سے نہیں گزری تھی میری ساس ایک ظالم عورت تھی اور وہ ہی سب کچھ کرتی جو کہ ایک ظالم ساس کر سکتی تھی لیکن جب میں نے بیٹے کو جنم دیا میں نے سوچ لیا تھا اور خوش سے وعدہ کیا تھا اپنی بہو سے ایسا سلوخ ہرگز نہیں کروں گی کہ وہ مجھے بددعائیں دیں لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں تو اچھی ساس بن جاؤ گی اور میری بہو اچھی بہو نہیں بنے گی کہ بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی یا ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی جوانی میں میری ساس نے اس پر ایسے ظلم ڈھائے تھے کہ میری روح گھائل ہو گئی تھی لیکن میری بہو نے میرے ساتھ بڑھا پی میں ایسا سلوک کیا کہ میں سوچتی ہوں کہ اس سے بہتر میری ساس تھی لیکن وقت وقت کے مطابق ظلم سہا جاتا ہے شاید میں بڑھی تھی اسی وجہ سے میری بہو کا ظلم مجھ سے برداشت سے باہر تھا کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہیں جو دکھانے سے نہیں دکھتی اور خاص طور پر جب آپ کی اولاد ایک ہی ہو یعنی بیٹا ہو میرا بیٹا جس کو میں نے نازوں سے بالا تھا میری ساس کے مرنے کے بعد میرے شہر پھر میری سننے لگے تھے اور مجھ سے محبت بھی کرتے تھے اپنی والدہ کی وجہ سے وہ اکثر میرے ساتھ زیادتی کر جاتے تھے لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا بیٹا اثر نہیں کرے گا میرا بیٹا آسی میں نے ایک لوتا بیٹا تھا اس لیے اس کی شادی میں میں نے بڑے ارمانوں سکھی تھی ہنی بہت خوبصورت لڑکی تھی اس کا نام ہانی تھا میں اس کو ہنی کہتی ملکل مومی گڑیا جیسی مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی میں نے فوراں سے اس کو اپنے بیٹے کے لیے چن لیا تھا شادی بھی چند مہینے میں تیع کر دی تھی میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی مجھے تو بہو کی صورت میں ایک بیٹی چاہیے تھی میرے بیٹے کی شادی سے دو سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گئے تھا اس لیے اب میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بہو آ جائے اور بہو آ جائے گی تو ہم ماں بیٹی کی طرح رہیں گے یہی میں نے سوچا تھا میں چاہتی تھی میرے گھر میں بہت ہی امن و سکون رہے اس لیے بہو کے ساتھ مجھے اچھا ہی رویہ رکھنا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اگر ایک عورت نے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو بہو کو بیٹی ہی سمجھے تب ہی ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری بہو کے تدیواری بہت الگ تھے شادی کی رات ہی اس کے چہرے پر میں نے ایک پل کے لیے مسکراہت نہیں دیکھی برات والے دن وہ بہت سنجیدہ سی اسٹیج پر بیٹھی تھی سب رشدار مجھ سے کہہ رہے تھے واہ دلہن تو بہت خوبصورت لگی لگتا ہے شادی سے خوش نہیں ہے میں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے بچی ہے وہ سکتا ہے اپنا گھر بین بھائی چھوڑنے پر اداس ہو لیکن میری دوستیں تنزیہ مسکرانے لگی کہنے لگی آج کے دور میں دلہنیں کہاں اداس ہوتی ہیں چہکتے پھرتی ہیں تم نے دیکھا نہیں یہ بات تو میرے لیے سچ میں قابل تشویش تھی کیونکہ جب رشتہ تے ہوا تھا تو وہ بہت خوش تھی اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا لیکن آج دلہن بنے سوری ہوئی تھی لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی شادہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو دلہنوں کے چہرے پر ہوتی ہے رونک وہ نہیں تھی اسی موقع کے مناسبت سے لڑکیاں جو خواب دیکھتی ہیں شادی کے حوالے سے نجانے وہ کیا کیا سپنے بنتی ہیں کہ پیا گھر آ کر وہ کتنا خوش رہیں گے لیکن اس کے چہرے پر تو ایک ہلکی سی مسکان تک نہ تھی چہرے کا میکب بھی اس کے چہرے کا خوف اور بدعوازی چھوانے کے لیے ناکافی تھا میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا ایسی بھی کیا وجہ ہو سکتی تھی پھر میں نے دل کو ایک جھوٹی تسلی دیکھے ہو سکتا ہے کہ میں یہ زیادہ محسوس کر رہی ہوں شاید اتنی بڑی بات بھی نہ ہو جتا میں سوچ رہی تھی بعض وقت شادی کے دن لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں نیا محول شہر کی سنگت یہ سب باتی ہوتی ہیں کبھی لڑکیوں کو یہ باتیں گھبرانے پر مجبور کر دیتی ہیں میں نے خود ہی اپنے اندر اپنی بہو ہنی کی وکیل بن کر خود کو بہلا دیا لیکن ہال میں بیٹھے ہر شخص کی نظر جب دلہن پر پڑتی تو وہ مجھ سے ایسے ہی سوال کرتے کیا دلہن زبزستی شادی کر رہی ہے کیا اس کی رضبندی نہیں پوچھی تھی اس کے والدین نے کہیں آپ کے ساتھ مل کر یہ کام تو نہیں کیا یعنی سارا قصور میرا ہی تھا میں کتنی خوشی خوشی ناشتی گاتی اپنے بیٹی کے برات لے کر آئی تھی کہ سب کہہ رہی تھے واہ ایسے لگتا ہے کہ بیٹی لینے جا رہی ہو لیکن جب بہو کا چہرہ دیکھا تو میرا دل بجھ گیا ہم اسے اپنے گھر لے آئے رسمیں ہوئی اسے لاؤنج کے صفحہ پر بٹھا دیتا کہ وہ اسے مہمانوں سے باجت کر سکے سب اسے مٹھائی کلا سکے لیکن اس لڑکی نے تو میرے سب مہمانوں کے سامنے مٹھائی کھانے سے انکار کر دے کہہ لگی کہ آنٹی میرے سر میں بہت دردیں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے گھر آتا ہی بہو نے جو تیور دکھائے میں تو حیران سی رہ گئی مہمان مجھ پر ہس رہے تھے کہ بہو نے تو پہرے دن بھی لیاز نہیں کیا کس لڑکی کو اٹھالائی ہو وہ بھی اکلوتے بیٹے کے لیے خود ہی اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئی تھی مجھ سے مینند کہنے لگی بھا بھی ذرا سمل کریں اس لڑکی سے بہت تیز لگتی ہے میں نے خود ہی بات کو سمالتے ہو کہا اس کی بات نہیں ہے بچی ہے تھک گئی ہوگی لیکن اندر سے دو میں بھی بیچینسی ہو گئی تھی رات مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی بہو نے مجھے پہلے دن ہی بہت مایوس کیا تھا نجارے رات کی کس پہر میری آنکھ لگی تھی صبح جب میں اٹھی تو دس بج رہے تھے میں جلی سے اٹھ بیٹھی کہ بہو کے لیے ناشتہ بناو وہ کیا سوچے گی پہلی صبح مجھے اہمیت نہیں دی میں جب کمرے سے باہر آئی تو میرا بیٹا پریشانی میں ٹہل رہا تھا میرا دل اسے دیکھ کر پریشان ہوا کیونکہ اس کا چہرہ رجگے کی کہانی سنا رہا تھا وہت درجہ سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے مجھے دیکھ کر وہ جلی سے بیٹھ گیا اور زبدستی مسکرات چہرے پر سجانے لگا میرا بیٹا ایسے پریشان کیوں تھا وہ بھی اپنی شادی کے بہرے رات جبکہ انسان دوسرے دن کتنا خوش ہوتا ہے چہرہ دمک رہا ہوتا ہے میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چمع اسے خوشحال زندگی کی دعا دی وہ میرے ہاتھ تھم کر مسکرانے لگا جب میں نے پوچھا کہ ہنی بھی تک نہیں اٹھی ہنی کے نام پر اس کے چہرے پر سے مسکرات غائب ہو گئی کہنے لگا شاید تیار ہو رہی ہے میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا تو مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو وہ کہنے لگا نہیں امی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں خوش ہوں مجھے اس کا چہرہ اس کے لفظوں کی اکاسی کرتا ورزر نہیں آرہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے چہرے پر نہ وہ خوشی تھی نہ وہ رونک تھی جو کسی دلہا کے چہرے پر ہوتی ہے اور ایسی بد رونکی میں نے کل رات اپنی دلہن کے روپ میں دیکھی تھی پھر یہ بات عام سی ہونے لگی میرے بیٹی کی دلہن کیا آگئی تھی ایسا لگ رہا تھا گھر میں خاموشی آگئی ہے سنسان ہو گئے تھا گھر میرے بیٹی کی شادی کو تین مہینے ہو گئے تھے پر بہو کا رویہ بلکل نہیں بدلا وہ ہر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی ہمارے ساتھ تو وہ ہوتی ہی نہیں تھی نہ وہ میرے پاس بیٹھتی نہ مجھے باتیں کرتی میں اس لئے اسے کچھ نہیں کہتی تھی سے کرنے کا حق رکھتی ہوں بہو سے نہیں اسی وجہ سے اس کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی پر میں نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ گھر کے بڑی میں تھی میں ہی گھر کا سکون برباد کرتی میں ہی گھر میں سکون رکھتی تھی لیکن بہو کین حرکتوں کی بیعت سے میرے بیٹے کے چہرے پر جو خوشی غائب ہو گئی تھی اس کو دیکھنے کے لئے میں ترسنے لگی کیا آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے نہ ہی وہ میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرتی نہ ہی اس سے باتیں کرتی نہ ہی دونوں گھومنے پھننے جاتے تھے وہ تو ہمارے گھر میں یوں رہ رہی تھی جیسے کوئی گیسٹ آ کر رہتا ہے اور مجبوراں ڈیوٹی نبھا رہا ہوئی ناشتہ کھانا گرم کر کے لاؤنچ کی ٹیبل پر رکھ دیتی اور جب میرا بیٹا کھانے کے لئے بیٹتا تو کہتی مجھے بھوک نہیں ہے آپ لوگ کھانا کھالیں مجھے اپنے ہی گھر میں اپنی بہو بلکل اجنبی اور غیر لگتی تھی میں نے ایسا تو ابھی نہیں سوچا تھا میرے تو بڑے ارمان تھے اپنے بیٹے کو لے کر کہ گھر میں رونک ہوگی بہو بیٹی بنے گی میرا بیٹا اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اپنی ماں سے بھی پیار کرے گا اپنی بیوی کو بھی عزت دے کر لیکن بیٹا چپ چپ رہنے لگا تھا میں آسم سے وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی بیٹا بتاؤ کیا وجہ ہے لیکن وہ یہی کہتا اپنی آفیس کے کام کی بھی ایسا جسٹرہ ہوں پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا کہنے لگا اپنی آفیس کے کام سے چند ماہ کے لیے مجھے دوسری شہر جانا ہے میں نے کہا تم اکیلے کیوں جا رہے ہو نئی نئی تمہاری شادی ہوئی ہے تم لوگ ہنیمون پر بھی نہیں گئے ہو اس بہانے وہ گھوم لے گی ایسا کرو ہنی کو اپنے ساتھ لے جاؤ کہنے لگا امی میں آفیس کے کام سے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ہنی کو وہاں وقت دے پاؤں گا بلاوجہ بور ہوگی اور پھر آپ بھی یہاں کیلی ہو جائیں گی مجھے آپ کے فکر ستاتی رہے گی ہنی آپ اپنے پاس ہی رکھیں ویسے بھی میرے بغر وہ بہت خوش رہے گی اس کی آواز میں نمی تھی اور گہری تلخی تھی میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیوی شہر کے جانے کے نام پر اداس ہو جائے کرتی ہے اور ابھی تو شادی کوئی دن ہی کتنے ہوئے ہیں تم لوگ اس طرح کروگے تو پھر کیا ہوگا اس نے کہا امی نہیں نہیں شادی ہوئی ہے تمہاری تم ایسا کرو ہنی کو اپنے ساتھ لے جاؤ بیٹا تم لوگ ہنیمون پر بھی نہیں گئے ہو اچھا اس کا بھی دل بہل جائے گا وہ کہنے لگا امی میں آفیس کے کام سے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا اس کو وقت دے پاؤں گا آٹل میں بور ہو جائے گی اور پھر آپ بھی یہاں کیلی ہوں گی مجھے آپ کے فکر ستاتی رہے گی بیٹا اب ماں کا کیا ہے تمہاری بڑی ہو گئی ہے وہ ہسنے لگا اس نے کہا بڑی اور آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنی آپ خوبصورتی دیکھئے اپنی بہت سے زیادہ خوبصور جوان لگتی ہیں بیٹا آپ یہ باتیں بن کرو یہ بتاؤ ہنی کو کب لے کر جاؤگے ویسے بھی تم اس کو کہیں گھماتے پھراتے نہیں ہو اس کو وقت دیا کرو تاکہ وہ خوش رہے امی وہ آپ کے پاس زیادہ خوش رہے گی بجائے اس کے کہ میرے ساتھ رہے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی میرا بیٹا بہت اداس تھا اس کی اس بات پر میں چونک گئی تھی اس کے لہجے میں گہری نمی تھی اور تلخی تھی میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو بیوی شہر کے جانے کے نام پر اداس ہو جائے کرتی ہے اور ابھی تو شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں تم لوگوں کی اس نے کہا امی وہ رہ لے گی لیکن اس کا جی تمہاری بغیر نہیں لگے گا میری اس بات پر وہ تنزیہ ہسی ہسا اور کہنے لگا امی ایسا لگ رہا ہے کیا آپ کو میری زیادہ فکر ہے اس کو نہیں ہے اور میں ایسا خوش نصیب نہیں ہوں کہ جس کی بیوی اس کے بغیر اداس ہو جائے میری بیوی میرے بغیر یہاں زیادہ خوش رہے گی اور میں آفیس کی کام سے جا رہا ہوں بتایا ہے نا آپ کو میں نے کہ اس کو وقت نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کو میرے وقت کی ضرورت ہے نہ جانے کیوں مجھے اپنے بیٹے کی باتوں نے الجھا کر رکھ دیا تھا شب تو مجھے پہلے ہی دن سے تھا یہ کوئی نہ کوئی بات ان دونوں کی بیچ ضرور چل رہی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آسکر مجھے کچھ بھی کھل کر نہیں بتا رہا تھا بس یہ کہہ لگا امی ہانی کو وقت چاہیے میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں ہے اس لئے میں چند ماہ کے لئے یہاں سے جانا چاہتا ہوں یہ سن کر میں چپسی ہو گئی دوسرے دن وہ چلا گیا مجھے بہت برا لگا کہ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا مگر اپنے کمرے میں ایک بار بھی نہیں گیا نہیں ہانیہ باہر آئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی چاہتی کیا ہے آسکر کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے اس کی وہی روٹین تھی اسے یہ پروہ تک نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس کے بغیر چلا گیا ہے اور وہ کیلی ہے نجانے ایسا کیوں کر رہی تھی ایک دن ہانی کھانا بنا کر کچن سے باہر نکلی جب کچن میں اپنے لے میں چائے بنانے آئی تھی میں اس کو کبھی بھی کام کرے نہیں کہتی تھی نجانے کس نے کچن کے فرش پر آئیل گرا دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کچن کے فرش پر آرام سے چل رہی تھی اپنے لئے چائے بنا رہی تھی چائے بنا کر میں نے ٹرے رکھی جیسے ہی میں باہر جانے لگی میرا پیر سلیف ہو گیا میں بہت برے طریقے سے گر گئی تھی گرم گرم چائے میرے اوپر گری تھی میں چیخنے لگی چلانے لگی ہانی کو پکارنے لگی لیکن وہ تو ایسی بہیس لڑکی تھی کہ اپنے کپنے سے باہر ہی نہیں آئی میری پروسن نے میری چیخ پکار سنی تو اپنے چھوٹے بیٹے کو دیوار پھلان کر دروازہ کھولنے کو کہا اور اس بچے نے دیوار کھوت کا دروازہ کھولا تو میری پروسن مجھے سہار دے کر باہر لے کر آئی لیکن میرے دونوں پاؤں چلنے سے کازر تھے میں اپنے پاؤں پر چل نہیں پا رہی تھی مجھے لگا میرے دونوں پیروں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے میرا مو جل گیا تھا پروسن نے کہا تمہاری بہو کہاں ہیں تمہاری چیخ پکار سن کر تو ہم اپنے گھروں سے باہر آگئے یہ کیسی لڑکی ہے جو کپنے سے باہر تک نہیں آئی میں اسے کیا کہتی کہ اسے نہ میری پروہ ہے نہ میرے بیٹے کی میں تو اپنے پاؤں کی ویسے بیتہاشہ روی جا رہی تھی میری پروسن نہیں میری بہو کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو نین کی بوجھل آنکھوں سے اس نے دروازہ کھولا مجھے روتا دیکھ کر ایک دم سے وہ گھبرا گئی میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کیا ہو آپ کو آنٹی مجھے اس وقت اس پر اتنا غصہ تھا کہ میں اسے جواب بھی دینا نہیں چاہتی تھی میری پروسن کہنے لگی کہ اس کی چیخ و پکار سے وہ اپنے گھروں سے یہاں آگئے تمہاری کیسی نین تھی کہ تمہاری آنکھ کھل نہ سکی میری پروسن کے طرح پر وہ کہنے لگی وہ میں نیند کی گھوری کھا کر سوتی ہوں مجھے واقعی کسی کے چیخنے چلانی کی آواز نہیں آئی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا پہلے بار مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی حد ہوتی ہے لا پروہی اور بے ہیسی کی پڑھو سے نہیں مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر میرا چیک اپ کروایا میرے دونوں پاؤں کی ہڈیاں ٹھوٹ چکی تھی میں معذور ہو چکی تھی میں بند کمرے کی ہو کر رہ گئی میری بہو نہ ہسپیٹل آئی نہ ہی میرے بیٹے کو یہ خبر پہنچی میری بہو بس مجھے کمرے میں کھانا دیتی اور باہر چلے جاتی مجھے اپنی بے بسی اور لجارگی پر رونا آنے لگا آنیا میرا پہلے سے زیادہ خیال لکھنے لگی تھی میرا بیٹا واپس آنے کو مچل رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں گر کر پاؤں توڑوا چکی ہے میری حالت سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر آ جائے لیکن جس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہا تھا تو اسے چھوڑنے پر اس کی نوکری چھٹ جاتی میں نے ہی اسے آنے سے منع کر دیا میں کمرے کا دروازہ اب کھلا ہی رکھتی تھی کچھ دنوں سے میری بہو کی حرکتیں مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگ رہی تھی میرے کمرے کا دروازہ سہن میں کھلتا تھا اور میری بہو کی کمرے کا دروازہ بھی وہیں کھلتا میری بہو صبح سویرے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتی اس کی ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا سوٹ ہوتا جو فوراں اسے نل کے نیچے رکھ کر نل کھول دیتی اور یہ کام وہ اتنی تیزی سے کرتی جیسے اسے کسی چیز کا ڈر ہو میں ویل چیئر پر اب بیٹھ جاتی تھی لیکن کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ روز ہی صبح اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور اس کی شلوار پر داغ لگا ہوتا ہے اور وہ اس کو دھوتی ہے تو مجھے کچھ تشویش تھی ہونے لگی کہ یہ کیوں دھو رہی ہے ایسا کیوں کر رہی ہے رات بھر اس کے کپڑوں پر ایسا کیا ہوتا ہے جو اسے صبح ہی صبح ان کپڑوں کو دھونے کی فکر لگ جاتی ہے ایک بار میں کوشش کر کے اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے باہر نکل آئی میں دیرے دیرے سے ویل چیئر چلاتی ہوئے اپنی بہو کے پیچھے کھڑی ہو گئی میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے اس کی سفید نائٹی پر سفید خون کے دھبے لگے ہوئے تھے میرا ایک رنگ آ کر گزر گیا میں نے اسے بکارا وہ ہر بڑھا گئی مجھے دیکھ کر تو وہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹی مجھے دیکھ کر فٹا فٹ سے اپنی نائٹی مجھ سے چھپانے لگی اس کے چہرے کے رنگت پل میں اڑ گئی تھی وہ جلری سے اپنے کپڑے پکڑے چھت کی سیڑیاں چڑ گئی میں اسے بس جاتا ہوا دیکھ رہی تھی کیا کہتی تھوڑی در کے بعد وہ نیچے اترتے اپنے کمرے میں چلے گئی مجھ سے کوئی بات نہیں کیلے اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے میرا دماغ سوچنے سمجھنے سے بالکل قاسش تھا یہ میری آنکھ ہے صرف دیکھ رہی تھی اس پر یقین کرنا مشکل تھا میں کیا سوچتی کیسے سوچتی میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی اگلے روز میری بہو مجھے سہن میں نظر نہیں آئی اب میرا دھیان ہر وقت اس کی طرف رہنے لگا تھا میرا سک چین نین سب کچھ حرام ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہوا اس اب دیکھ کر میرے تو ہواس ہی گھو ہو گئے میں رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنے لگی تھی کیونکہ کمرے میں رہ رہ کر مجھے گھٹھن کا حساس ہونے لگا تھا سوچئے ایک چلتی پھرتی عورت اگدم سے پاہیچ ہو جائے کیا حال ہوگا اس کا اس لئے میں کمرے کھل کر سوتی تھی ایک بار میں نے باہر آنگل سے عجیب سی آوازیں سنی میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو میرے ہوش اڑا دینے کے لئے کافی تھی مجھے لگا جسے کسی عورت کی دبی دبی چیہوں کی آواز تھی پہرہ تو میں سن کر بری طرح سے گھبرا گئی کیونکہ اس وقت گھر میں یا تو میں تھی یا میری بہو اور میں تو ویسے ہی مغزور تھی میرا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا میں اس وقت سوئی نہیں تھی ویلچر پر بیٹھی لائم کی مدم سے روشنی میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی لیکن یہ آواز سن کر میں کتاب ایک سائٹ پر رکھ کر اپنی ویلچر چلا دوئے باہر آگئے مجھے لگا شاید کوئی بلی ہوگی جو غرہ رہی ہوگی میں جب سہن میں آئی تو مجھے اس وقت سہن میں گھپ اندھیرہ دکھا آوازیں میری بہو کے کمرے سے آ رہی تھی میرا تو دل ہی بیٹھ گیا اس وقت وہ دبی دبی چیخے کیوں مار رہی تھی میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی آواز اس کے کمرے کے اندر سے ہی آ رہی تھی کمرے میں مکمل اندھیرہ نہیں تھا کسی روشنی وجود تھی کچھ پل مجھے وہیں آوازیں سنائی دیتی رہی اس کے بعد وہ آوازیں بند ہو گئی اور کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی بڑے وہم لیے واپس میں اپنے کمرے میں آ گئی میں فوراں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے بیٹے کو شک ہو جاتا آخر وہ آوازیں کیسی تھی مجھے پتہ لگانا تھا میں بے ساکی کے سارے اٹھ کر اپنے بیٹ پر لیٹ گئی صبح میری جب آنکھ کھلی تو میری بہو بڑی خوش اور ہشاش بھشاش سی نائی ہوئی میں نے کمرے میں آئی میں اپنی بہو کے چہرے پر پہلی مسکان مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو وہ مجھے ناشتہ دے کر کمرے سے باہر نکل گئی میری تو گویا بھوگ ہی اڑ چکی تھی میں بے دلی سے صرف ایک چاہ کا کب پی کر سوچنے لگی آخر کیا چل رہا ہے یہاں وہ دوبارہ آئی چپ چاہ برطن لے کر چلی گئی آج تک ہانی نے مجھے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا آپ نے دبا وقت پر لی یا نہیں کبھی پانچ منٹ میرے پاس بیٹھ کر مجھے خیریت تک نہیں پوچھی یعنی وہ مجھے ساس تو کیا ماں بھی نہیں مانتی تھی اپنی کوئی بات مجھے کبھی نہیں بتا دی تھی کہنا تو نہیں چاہی لیکن مجھے اپنی بہوگ کی گردار پر شک ہونے لگا تھا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے بیٹے سے محبت بالکل نہیں کرتی میرے بیٹے کو اس نے آج تا وہ خوشی نہیں دی تھی جس کا وہ حقدار تھا اور پھر نہ جانے رات کے پچھلے بہر کون تھا اس کی کبرے میں کہ اس کی آوازیں ایسی گھٹی گھٹی نکل نہیں تھی آخر کون آدمی آتا تھا لیکن وہ آدمی آتا تو مجھے دیکھتا اور اس دیکھ کھڑکی سے بھی کوئی آ نہیں سکتا تھا وہاں پر گری لگی ہوئی تھی مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا زندگی میں پہلی بار جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی اور اس کی دیوانی ہو گئی کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ خوش رہے گی اپنا دل ہار بیٹھی سوچا تھا میرے نرم رویہ پیار محبت پا کر اچھی ساس کو پا کر وہ لڑکی میرے گھر میں خوش رہے گی لیکن یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے یہ دن دکھائے گی اگلی رات وہ آوازیں مجھے دوبارہ سے سنائے دینے لگی اب تو میرے دل بلکل ہی بے قرار ہو گیا میں کمرے سے باہر آئی آوازیں پھر سے میری بہو کی کمرے سے آ رہی تھی لیکن یہ میرے ضبط کی شاید آخری حد تھی میں نے اپنی بہو کی کمرے کا دروازہ کھٹ کھڑا دی لیکن دروازہ نہیں کھلا نہیں وہ آوازیں بند ہوئیں میں نے اس بار دروازہ زور سے دھردھڑایا دروازہ بھی نہیں کھلا اندر سے میری بہو کی آوازہ ہی کون ہے میں نے کہا دروازہ کھولیں وہ کہنے لگی آپ یہاں سے چلی جائیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی اس کی آواز سن کر تمہیں دنگ رہ گئی وہ کس قدر بدتمیزت اس بات کو کہہ رہی تھی مجھے سو فیصد اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی کمرے میں نہیں ہے میں نے کہا تمہارے ساتھ کمرے میں کون ہے دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو اکھٹا کرلوں گی بہت صبر کر چکی ہوں برداشت کی حد ہوتی ہے حرکتیں کھلے عام کر رہی ہو تم اس نے دھوڑے دیر کے بعد دروازہ کھولا اسے سفید نائٹی میں دیکھا میں نے لیکن وہ جس ہلیے میں تھی اسے دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گئی میرے نظر اس کی کمرے کے اندر پڑی تو میں اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا مجھ پر لرزہ تاری تھا میں تیز بخار میں جل رہی تھی میں اتنی شدید سردی سے کام پر رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے مجھے اپنا ہوش نہیں تھا میں نے بمشکل اپنے آنکھیں کھولیں مچ ہو مجھے میرے کمرے سے باہر نکل مجھے تنہا چھوڑ تو اس سے گھن آ رہی ہے مجھے کر راحت محسوس ہو رہی ہے مجھے میرے گھر سے نکل جا مجھے تیری شکل سے نفرت ہے جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا مجھے اس سے نفرت تھی وہ مجھ سے کہنے لگی آپ کو اس وقت بہت تیز بخار ہے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں چلی جاؤں گی میں پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے واپس میں کہ ہی لوٹ نہ ہوگا وہ میرے کمرے سے باہر چلے گئی میں نے وہ مشکل اپنی سائٹ ٹیبل سے فون اٹھایا اور آسم کو فون کر دیا میں نے ساری بات اسے بتا دی وہ کہنے لگا مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے میرا کام ختم ہو چکا ہے میں بس چند دن تک واپس آ رہا ہوں میں اسے اس گھر سے اور اپنی زندگی دونوں سے باہر نکال دوں گا لیکن ابھی آپ اسے کچھ نہ کہیں کیونکہ آپ اس وقت بیمار ہیں اور آپ کا اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں میں نے وہ چند دن کس طرح گزارے میں ہی جانتی ہوں آسم واپس آ چکا تھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج میری بہو آسم کی آمد پر بہت خوش تھی اس نے کپڑے بھی بہت اچھے پہن رکھے تھے اور تیار بھی تھی لیکن آسم نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی وہ سیدھا مجھ سے آ کر ملا کھانا بھی میرے ساتھ کھایا اور رات بھی میرے ہی کمرے میں رہا اسے کہنے لگا امی میں کل ہی اس لڑکی کو واپس اس کے مہکے بھیج دوں گا مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو اس قسم کی نازیبہ اور بری حرکتیں کرے اس دن جب میری بہو نے دروازہ کھولا تھا تو اس کی سفیت نائٹی خون سے لال ہو رہی تھی اس کی ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے اس کی چہرے پر بھی خون کے نشانات تھے میں تو یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی جب میری نظر کمرے کے اندر پڑی تو وہاں پر ایسا منظر تھا کہ اس کو دیکھ کر میں پاگل ہو گئی وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا میری بہو اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور خون کے وہ دھبے کیسے تھے یہ جانے مجھے دیر نہیں لگی میرے بیٹے نے کہا امی میں بس اسی کھوج میں تھا اب مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کون عورت ہے دراصل وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اسی تھی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے والدین نے آپ کے گھر کو دیکھا آپ کو دیکھا تو اس کی شادی مجھ سے کر دی یہ بات میرے دوست نے مجھے بتائی تھی شہر سے باہر اسی لے گئے تھا تاکہ اس کے بارے میں جان سکوں وہ کون ہے اور کیوں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اتنی اچھی زندگی ہوتے ہوئے وہ خوش نہیں ہیں اور امی آپ جانتی ہیں آپ کو گرانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا آپ کو پاہچ کرنے میں اسی کا ہاتھ تھے لیکن آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی معذوری دور ہو جائے گی یہ سب اس کے ایک گندے عمل کا نتیجہ ہے میں ابھی اس کو طلاق دیتا ہوں اس کے بعد اس نے اسی وقت کمرے میں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گیا اس کے بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے میرے بیٹے نے کہا امی یہ بہت بڑے عامل ہیں اور انہی کے ذریعہ آپ کی بہو کا وہ عمل کاٹا گیا ہے دراصل وہ کالے عمل کرتی تھی اور وہ آدمی جس تو اس نے ہون کیا تھا وہ اس کا عاشق تھا جو اس رات آپ کے نیند میں جانے پر اس کی کمرے میں گھس گیا تھا اور روز اس کا گلہ دباتا تھا تب ہی آپ کو گھوٹی گھوٹی آوازیں آتی تھیں اب یہ عامل صاحب توڑ کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور سچ میں انہوں نے اپنا عمل شروع کیا اور میں چند دنوں میں ہی بلکل ہٹی کٹی ہو گئی اس طرح جسے کبھی گری ہی نہیں تھی آج میرے گھر میں بہو تو نہیں ہے لیکن میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے اور کہتا ہے امی میں کبھی شادی نہیں کروں گا آپ نے جتنی محبت سے میری شادی کی مجھے پہلے راہ سے ہی سکون نہیں آیا لیکن اب بھی میں اس امید میں ہوں کہ میرے بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی تو اچھی لڑکی ضرور ہوگی لیکن اس بار میں اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کی صیرت دیکھوں گی کہ وہ دل سے کیسی ہے تاکہ مجھے جو خواہش ہے کہ میں اچھی ساتھ بلکہ اچھی ماں بن سکوں تو مجھے بھی اچھی بہو ملے